وہ پارس پتھر ہیں وہ جس کو بھی چھو جائیں وہ سونا ہو جاتا ہے یہ آپ کس کو کہہ رہی ہیں پارس پتھر کس کو چھو جائیں اب پارٹی میں دیکھنے تو خان صاحب ہیں تو آزاد امیدوار ہی اس لیے لوگوں کو بہکانے کے لیے کیوں میں لیکن نہیں ہوگا سلنا پڑے گا قوم کو اب کیا قوم کو دھکا لگانا ہے ان کو عوام نہیں مان رہی کہ یہاں پر مان ہی نہیں لوگ کتنی خاندلی کریں گے ملک نہیں چل سکتا میرے خیال میں یہ زد اور انا ہے کہ آٹھ فروری کے بعد نو فروری بھی آئے گی یاد رکھنا سبردستی کی جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھلے تاڑیا منگنیاں اور انہیں شادی ہیں اور وہ نہیں چلتے کہ وہ مجھے لگ رہے کہ میرا الیکشن کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے یہ حکومتی مشینری کے ساتھ اور حکومتی اداروں کے ساتھ ہے کہ بھائی الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یہاں پر تو جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بعد میں دیکھا جائے گا سربا ایک انتخابی نشان چینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب الیکشن میں پندرہ دن رہ چکے ہیں میرے ساتھ اس وقت سائرہ بانو صاحبہ موجود ہیں ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ابھی دفعہ ایک سو چورتالیس لگی ہوئی ہے یہ الیکشن اس طرح کے الیکشن نظر ہی نہیں آرہے جس طرح پاکستان میں انیس سو ستر کے بعد اب تک بارہ الیکشن ہو چکے ہیں لیکن اس دفعہ فضاء ایسی ہے کہ نہ انتخابی پوسٹر نہ امیدوار نہ کوئی ماحول پنجاب میں تو بالکل ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے جمعہ ہفتہ اتوار تین بڑے اہم دن عمران خان صاحب کی کال بھی آئی ہے کہ اتوار کو لوگوں نے نکلنا ہے لیکن حکومت کسی طرح نکلنے عوام کو دینے پر تیار نہیں ہے جو فرنڈلی میچ پاکستان اور ایران کے درمیان ہوا تھا اس میں بھی اب اس کا نتیجہ بلوچ دھرنا ختم ہو گیا بلوچ بچیاں بغیر انصاف کے سردی میں چھٹھرتی ہوئی واپس جا رہی ہیں نا امید مایوس ہو کے اور الیکشن کی بجائے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ نگران حکومت جو ہے وہ اپنا تسلسل قائم رکھنا چاہتی ہے لوگ ابھی بھی اس پر یقین نہیں کہہ رہے کہ آٹھ تاریخ و الیکشن ہوں گے عدالتوں کے معاملات آپ کے سامنے درمیانی راستہ جو عدالت اور ریاست کے درمیان نکالنے کی بات تھی وہ لگتا ہے کامیاب ہوگی دو ججز کا استیفہ تھا پورا عدالتی نظام آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے الیکشن میمبر خود کہہ رہا ہے کے پی کے کا کہ بلہ نہیں ہے تو کیا ہوا عمران خان کی تصویر پہ الیکشن لڑ لیں اس کے علاوہ جو نو میئی پارٹ ٹو بنانے کی بات ہو رہی ہے اس وقت جو سوشل میڈیا پہ جو ان کے چار پانچ بڑے صحافی ہیں بار بار اس خدشے کا ذکر کر رہے ہیں اور تحریک انصاف پر جو وفاقی کابینہ میں پابندی لگانے کی تجویز کیا یہ عدالتی عمل کے ذریعے ہوگی اور جو سب سے اہم معاملہ نون لیگ اور باقی لوگوں کی کمپین کیوں نہیں چالی شہباز شریف ابھی یونیورسٹی میں ملاقات کے لئے یہ وہاں نوجوان بچوں نے انکار کیا انہیں زبردستی انتہانوں میں فیل کرنے کی دھمکی دے کے بٹھایا گیا یہ تمام معاملات لیکن اس وقت سائرہ بانو صاحبہ اپنی الیکشن کمپین بھی کر رہی ہیں اور بڑا ووکل اور کھل کے بولتی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کوئی سوال لکھتے ہیں بہت بہت شکریہ سائرہ آپ کو جائن کرنے کا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی جو حالات آپ کے سامنے آپ الیکشن کمپین میں بھی جا رہی ہیں آپ کو جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو فضاء ہے وہ کیا لگ رہی ہے اسلام علیکم شکریہ بہت بہت گراؤنڈ ریالیٹی جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ تو پتہ ہے کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ایک اندھیر نگری چوپٹ راج ہے پنجاب کی طرح سندھ میں آپ کو کیمپین کرنے کی اجازت تو ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبداری کا مظاہرہ یہاں پر نہیں ہو رہا یہاں پر تو جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا الیکشن کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے یہ حکومتی مشینری کے ساتھ اور حکومتی اداروں کے ساتھ ہے کہ یہ جو ڈی سی ایس ٹی او آر او ان سب کے ساتھ میرا الیکشن ہے کینڈیڈیٹ مجھے کہیں نظر نہیں آرہا باقی جو ملک میں صورتحال چل رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے اور بار بار ایک چیز میں ریپیٹ کرتی کیونکہ بھائی الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جس طریقے سے کاکر صاحب آ کر بیٹھے ہیں کیونکہ اس میں اپوزیشن نے کوئی نام نہیں دیا تھا خدا جانے وہ کہاں سے آ کے پیراشوٹ سے لینڈ کیے بیسے ہی کوئی وزیراعظم لاکر بٹھا دے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اب یہ دفعہ ایک ساتھ چوالیس لگائیں یا سانس لینے پر پابندی لگائیں ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم معیشت ہماری بہتری کی طرف جا رہی ہیں ہم لوگ پتہ نہیں آئی ٹی کے میدان میں چھوٹیاں سر کرنے جا رہے ہیں دوسری طرف غیر قانونی اور غیر آئینی نگران وزیر اطلاعات میرا دل بھی نہیں کرتا کہ ان کو وزیر اطلاعات کہوں وہ آ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تین مہینے تک انٹرنیٹ یہ ایسے رہے گا صاحب صاحب بولے نا کہ بہت بڑی دھاندلی کی منصوبہ بندی ہے کہ جس کے وجہ سے انٹرنیٹ سے لوگوں کی رسائی کے لوگ کوئی ویڈیوز نہ شیئر کر سکے یا انٹرنیشنل میڈیا پر لوگوں کو نہ پتہ چل سکے جو یہاں پر یہ دھاندلی کریں گے تو آپ نہ پیسہ ضیاہ ضائع کریں نہ وقت ضائع کریں آپ کسی کو بھی لاکر اس سنگھ آسن پر بٹھا دیں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکتے بلکل صحیح لیکن اس طرح آپ کو لگتا نہیں کہ قوم مایوس ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کی جمہوریت میں تو عوام کی آواز ہے عوام کا فیصلہ اگر لوگوں نے نہیں سننا اور اس طرح اگر زبردستی کسی کو لاکر بٹھاتے ہیں جس میں نواز شریف صاحب ظاہر ہے تیار ان کے تمام مقدمات جس طرح ختم ہوئے ان کے نائلی ختم ہوئی سارا آپ کے سامنے ہے تو بظاہر گراؤنڈ انہی کے لیے بنایا جا رہا ہے جلسہ ان کا ایک کامیاب نہیں ہو رہا لوگ ان سے ملنے کو تیار نہیں ہے ابھی یونیورسٹی میں شہباز شریف صاحب کے جب سیشن پہ گئے تو وہاں نوجوانوں نے انکار کر دیا ملنے سے انہیں زبردستی پھر دھمکیاں دے کے بلایا گیا تو اس صورتحال میں یہ لوگ کس طرح آگے چلیں گے اگر بٹھا بھی دیتے تو ملک تو نہیں چل سکتا ملک نہیں چل سکتا میرے خیال میں یہ زد اور انا ہے کہ وہ شاید کسی کو وچن دیا ہوئے کہ میں نے مطلب ہم لوگوں نے یہاں سنگھ حسن پہ بیٹھنا ہے تو آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ اب عوام نہیں مان رہی اب بھلے مقبولیت ہو جائے وہ قبولیت ہے مقبولیت نہیں ہے اب یہاں پر گاؤں میں ہوں جہاں پر لائٹ اور سڑکے بھی نہیں ہے جہاں میں جاتی ہوں وہاں کے لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے وہاں کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کیا ہونے والے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو آلہ وہ کہہ رہے نا کہ جو مقتدر ہلکے ہیں جو پاورفل لوگ ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں چار یا پانچ لوگ ہی ہیں ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی اتنی زد کون سی چیز کی ہے کہ زد میں آپ ملک کے پیچھے لکیوں پڑے میں لوگ مایوس ہو چکے ہیں لوگ جا رہے ہیں یہاں سے اپنا ملک چھوڑ کے اور یہاں پر تو خیر وزیراعظم کو بھی پروانی ہے وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا تو کیا ہوا اگر وہ چلے گئے ان کی کرسی وہ کہہ رہے نا کہ شہر بس ان کا سر سلامت رہے باقی تو ہم لوگ جہاں مرضی بھاڑ میں جائیں لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے سبین صاحب کہ یہاں پر مان ہی نہیں ہے لوگ تو یہ کتنی تاندلی کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بٹھا دیں لاکر قبول کر ہی لیں گے لوگ کیا کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ اس الیکشن کے بعد جو حکومت اگر یہ زبردستی بناتے بھی ہیں اور وہ نہیں چلتی تو پھر دوسرا الیکشن بھی دوزار پچیس میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جو اطلاعات ہیں جو سورسز بتاتے ہیں کہ اگر یہ زبردستی کا دیکھیں زبردستی کی جو رشتے ہوتے ہیں وہ پھلے ساریو منگنیاں اورنے شادی ہیں اور وہ نہیں چلتے اگر کوئی زبردستی کے کروا دی جائیں تو سنا یہی ہے کہ اگر یہ حکومت زبردستی بن بھی گئی ایک وہ اب بھائی رونو کون اس وعدے کو احفہ کر بادہ وفا کرنے والا ہے تو وعدہ کر بھی دیا تو وہ ایک ڈیٹھ سال سے یہی سن رہے ہیں کہ نہیں وہ ہوگا اس سے آگے دیکھئے جو عوام کا رجحان جس طرف ہوتا ہے جمہوریت تو نہ ہوئی نا عوام نہیں مان رہے تو پھر جو کام آپ نے اتنا نقصان کرنے کے بعد کرنے تو اس پہ پہلے سی سوچ لیا جائیں کہ جو آج ہماری عدلیہ بھی گڑے مردے اکھار کر بیٹھی ہوئی ہیں کبھی مشرف کیس سنا جاتا ہے کبھی ذلفکار بھٹو ان کا کیس سنا جاتا ہے تو پھر کل ہم جا کر آگے یہ والے کیسیز بھی نہ سنے جائیں کہ ایک پارٹی کے ساتھ کتنا ظلم ہوا اور ان کے اوپر کتنے کیسیز بنے گئے تو یہ سوچنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ عوام میں جاتی ہیں تو عوام کیا کہتی ہے لوگ اس وقت کس کو مقبول رہنما سمجھ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر تو سندھ میں صورتحال ہی دوسری ہے سندھ کے وہ جو کہتے ہیں لوگوں کو انہوں نے تو جو بنیادی ضروریات ان سے محروب رکھا ہوئے اور جب آپ کے پاس آپ جہاں رہتے ہو جہاں پر بنیادی ضرورت صاف پینے کا پانی ہی نہ ہو آپ کے بچے سکولوں سے باہر ہو جانوروں کے آپ کے سکولوں میں جانور بندے بے ہوں علاج مالجے کی سہولت نہ ہو تو وہاں پر ایک طبقہ تو ہے جو شہروں میں رہتا ہے ان کا ذہن بنا ہوئے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور فری این فیر الیکشن وہ مانگ رہے ہیں کس ملک میں فری این فیر الیکشن ہو باقی جو یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں ساٹھ فیسے سب آبادی کو میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں ان کو صرف ساپ پینے کا پانی اور وہ چاہیے وہ ان کو جو بھی مہیا کرتے شہر نہیں دیا نا کالیم سے دور اسی لئے رکھا ہے کہ وہ گلیوں نالیوں میں پھٹے جوتے اور پھٹے کپڑے پہن کر بھی ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ جس میں کوئی اور زندہ ہے لیکن سندھی قوم کو مار دیا ہے بلکل صحیح بات ہے مطلب ان لوگوں کو ابھی بھی وہاں پہ جو انفلوئنس اس لحاظ سے ہے اسی لئے یہ بنیادی سہولت وہاں جانے نہیں دیتے لوگوں کو جان بوچ کر سکول میں نہیں جانے دیتے پڑھنے نہیں دیتے تاکہ یہ لوگ صدا ان کے غلام رہے ہیں اور وہی بات ہے کہ اپنے ان لوگوں نے ہاری اور اس قسم کے لوگ سارے برتی کیوں ہیں وہ بھلے لوکل گورنمنٹ ہو آپ پولیس کا ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں ہیلتھ ایجوکیشن کچھ بھی کر لیں اور ابھی بھی ان کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے کہ اگلی حکومت تو ہماری ہوگی پھر تمہیں بتائیں گے جیسے ٹیچر سے پوسٹل بیلٹ پیپر زبردستی منگوائے جا رہے ہیں اور ان کو بقاعدہ دھمکیاں ایسے کر کے کہ دیکھنا پھر تم یہاں پر تو بقاعدہ ہمارے ایک ایم پی اے نے بولا ہے کہ آٹھ فروری کے بعد نو فروری بھی آئے گی یاد رکھنا تو یہاں پر تو دھوڑ پر دھمکیاں چل رہی ہیں تو اسی لیے انہوں نے ان کو وہ کہتے ہیں مہنجو دھوڑوں کے دھوڑ میں رکھا ہوئے تاکہ وہ ایک ہی بادشاہ ہو اور اسی کی جے ہو بلکل سر تو یہ لوگ دعوے تو کرتے ہیں بلاول درداری جب آتے ہیں جلسوں میں دعوے کرتے ہیں میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا میں انتقام کی سیاست نہیں لوں گا اب مجھے تعاون میرے ساتھ کریں تو کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ وہاں سندھ کے حالات کیا ہیں صرف دیکھیں عمام بے وکوف تو ہے نہیں اگر ہمیں تقریر کے لیے آپ کو تیس منٹ دیں اور آپ نے تیس منٹ بولنا ہی ہے پھر تو جو مرضی بولیں کہ سولہ مہینے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ رہ کر آپ نے ہر وہ حربہ آزمایا کہ کسی دوسری جمہوری جماعت کو آپ نے کچلنے کے لیے آپ ہر لیجسلیشن میں ساتھ تھے ہر چیز میں ساتھ تھے اور اب آپ کو ایک دم سے جمہوریت بھی نظر آ گئی ظلم بھی نظر آ گیا اور بھئی وہ جو ترقی ہے اور جو منشور پیش کی ہے آپ مجھے بتائیے کہ خزانے میں پیسے ہیں اگر وہ اپنے فیملی کے خزانے کی بات کر رہے ہیں پھر تو میں مان سکتی ہوں کہ تین سو یونٹ بھی فری مل سکتے ہیں اور لوگوں کو توہلیات مل سکتی ہیں لیکن پاکستان کا خزانہ خالی ہے آئی ایم ایف کی کس ملنے پر تو ہم سب وہ کہہ رہے ہیں کہ بگلے بجا رہے ہوتے ہیں کہ کرزہ مل گیا ہمیں تو اس میں لوگوں کو کیسے ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں یہ سب جھوٹے وعدے ہیں جو لوگوں کو بنیادی ضرورت ہے نا وہ مہیا کر دیں باقی بعد میں دیکھا جائے گا اچھا آپ ملکی سطح کی رہنماء ہیں آپ کا ایک ویجن ہے آپ ساری سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھتی ہیں ہر چیز سے بڑی خوبی واقف ہیں گراؤنڈ ریالیٹی آپ کو پتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آٹھ فروری کو کیا ہوگا کیا یہ لوگ اس طرح کوئی نو مئی کی طرح کی سازش کر کے دوبارہ کوئی میرے عزیز ہم متنوالا معاملہ کر سکتے ہیں یا یہ عمران خان یا تحریک انصاف اس تمام جبر کے باوجود آپ کو ایک بڑی اکثریت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں اگر فری اینڈ فیر الیکشن دیں تو اکثریت تو ظاہر ہے جس جماعت کی نظر آ رہی ہیں آپ زمینی حقائق سے آنکھیں نہیں چورا سکتے وہ تو اسی جماعت کی ہے لیکن آپ مجھے نہیں پتا یہ کیا کریں گے جیسے اب انہوں نے ایک حربہ ایک انتخابی نشان چینہ اس کے بعد لوگوں نے جس طریقے سے کیا ہے اب وہی پتہ ہے نا کہ شعور تو گھر گھر پھیل چکے ہیں لیکن پھر بھی ہماری آبادی تو ہے نا اتنی سکولوں کے باہر جو اتنی زیادہ مطلب ان کو نالج نہیں ہے تو آزاد امیدوار ہی اس لیے لوگوں کو بہکانے کے لیے کیوں میں لیکن نہیں ہوگا لوگ جاک چکے ہیں اور دیکھیں اب جب سرنگی صاحب کے بقول پرابلم ہوگا نیٹ نہیں ہوگا نیچے مگر مچھ اور شارک آ جائیں بھی سمندر میں تو پھر میں اس ریلٹ کا کچھ نہیں کہہ سکتی پھر اس میں ہمارے بہت سے جیت صحافی بھی ہیں خدا جانے کس نے ان لوگوں کو صحافی بنا دیا ایک صحافی تو بیچارے سینہ پیٹ رہے ہیں کہ الیکشن تو ہونے نہیں چاہیے ادھر سے میزائل بھی رہا اور ادھر سے انہوں نے اندیا دے دیا کہ سٹاک ایکسینج بھی کریش ہو گئی ہیں اور یہ نہ کرو یہ کون ہے یہ جمہوریت یہ صحافت ہے بلکل کہ آئیے مرسیہ پڑھئے چوتھے ساتون کا ایسی ہے ادھر تو واقعی انہوں نے تو پتہ بھی کھڑکے تو بوٹ کے کہہ دیتے ہیں بیشوہ ملے کی شادی ہوئی دوسری تو انہوں نے کہا وہ شاید الیکشن کینسل ہو جائے ان کا تو حالات واقعی بڑے مزے کا ہے نا کہ ان کو تھوڑا سا پیٹ بھی خراب ہوتے تو وہ کہہ رہے جب تک میں نکلوں نہ واشروم سے الیکشن نہ کروانا اور میں نے یہ ایک سال تک نہیں نکلنا ماشروم سے بلکل ان کی واقعی پریشانی ہے اپنی جگہ لیکن اوبرال اگر آپ کو دیکھا جائے خان صاحب کے جو کیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جس طرح ایک کیونکہ آپ ایک ملکی سطح کی رہنمائی سے بلا شب آپ کا تحریک انصاف سے براہ راز تعلق نہیں ہے لیکن سوال چونکہ ملکی سطح کے تو اس لئے آپ سے پوچھنا مرتا ہے کہ جو حالات ہیں اس طرح ایک بڑے رہنماء کو اس طرح جیل میں رکھ کے اس طرح کے الیکشن ہو بھی جائیں فرض کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام اور بیرونی دنیا اور انویسٹر یہ سارے لوگ ان الیکشنز کو تسلیم کریں گے نہیں سر اپنے لوگ یہاں سے اپنا کاروبار بند کر کے جا رہے ہیں انویسٹر یہاں پر آ کے انویسٹ کیا کریں گے آپ اگر اپنی چیزیں آؤٹسورس کرتے ہیں اپنا ریکوڈک دے دیتے ہیں کسی کو اپنے پورٹ دے دیتے ہیں اپنا بنے بنائے ائرپورٹس اور اپنے جو انٹرنیشنل روٹس ہیں وہ بیج دیتے ہیں پھر تو شاید کسی شیخ کا دل آ جائے کہ یہاں پر آجیں اور ویسے بھی یہاں پر ان کا آتا ہی رہتا ہے دل مختلف علاقوں میں اور مختلف چیزوں پر پھر تو آ سکتا ہے لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں بولا ہے کہ یہ سارے جو کیسیز ہیں سیاسی بنیادوں پر ہیں جو بقول ان کے جیسے ابھی ایک ہمارے سابق وزیراعظم کونوں نے بلکل وہ کہہ رہے نا کہ بریوزمہ قرار دے دی ہے تو مجھے بتائیں کون سا کیس ہے توشہ خانہ توشہ خانہ میں مطلب باقی سب دودھ کے دھولے تھے یہ ایک مطلب یہ سارا کچھ ہوا اب وہ ہی کہتے ہیں کہ جب آپ کو کسی سے بغض ہوتا ہے تو اس کی کی بھی کا لگتی ہے اس میں پیسے سپریم کورٹ میں آئے آپ اس کا وہ کر لیجئے اور باقی جتنے بھی ہیں اس میں اور بھی پردہ نشینوں کے نام ہیں تو بس لٹکایا ہوا ہیں کیونکہ کڑیوں سے کڑیاں ملانی نا تو بیچ کی ایک کڑی غائب ہے اب جب تک وہ کڑی نہ ملے گی تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ زنجیر کتنی نمی ہے تو بس دیکھیں کیا کرتے ہیں اب ان کا تو وہی بات ہے کہ پہلے لوگ ڈیل کرتے تھے اب ڈیل نہیں ہو رہی تو سمجھ نہیں آ رہی تو دیکھیں الیکشن جیل کے آپ کے کچھ حاصل ہیں کہ آپ اس طرح تحریکی انصاف کے ساتھ شامل ہو جائیں بھی ان کو جماعت تو موجود ہے اگر کل کو ضرور پڑتی ہے جس طرح آپ کی ابھی بھی آپ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے جی جی دیکھئے میں نے آپ کو کہا تھا میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے آپ پرانے دیکھ لیں کہ اس وقت جس وقت حکومت تھی تب بھی مجھ سے کوئی کہتے تھے کہ خان کے لیے کوئی پیغام یا نو مہی کے بعد خان کے میں نے کہا دیکھیں میں ان کو کہتی تھی کہ ان کے جو آس پاس لوگ ہیں وہ آس پاس لوگ صحیح نہیں تھے میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں کہ جس وقت ہم لوگ اسیمبلی میں بیٹھتے تھے ملکہ میں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتاتی ہوتی تھی اور دیکھئے جانے والوں میں سے وہ سب سے پہلے چلے گئے بھئی جب آپ پریشر نہیں برداشت کر سکتے تو پھر یہ عوام میں آنے کا ابھی بھی آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کون رائٹ نمبر ہے اور کون رونگ نمبر ہے اتوار کو انہوں نے اتوار کو انہوں نے ایک آل دی کہ عوام باہر نکلے آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ایون کے اتنی زیادہ پپندی ہیں اگر اتوار والے دن عوام نکل آتی ہے پورے پاکستان میں تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی آنے کا پرک پڑ سکتا ہے پڑ تو سکتا ہے دیکھیں اللہ کرے عوام نکل آئے پتہ نہیں ہماری عوام کسی کال کا انتظار کیوں کرتی ہے کسی کال کا یہ ان کے حقوق کی جنگ ہے یہ ان کے لیے ہے تو پتہ نہیں وہ بس اب اب کیا میں کہوں کہ آپ کا انتخابی نشان اپنی عوام کے لیے نہیں پڑ وہ ایک انڈین شاعر ہے نا کہ ہماری قوم تو ہے مردہ ایک زمانے سے مرے ہوئوں کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تو نکلنا پڑے گا قوم کو اب کیا قوم کو دھکا لگانا ہے ان کو کہ باہر نکلو اور وہ سارا وہ کرو تو بس ایسے ہی ہے ہر کوئی اپنی اپنی دکان چمکا کر بیٹھا ہوئے وہ پارس پتھر ہیں وہ جس کو بھی چھو جائیں وہ سونا ہو جاتا ہے یہ آپ کس کو کہہ رہی ہیں پارس پتھر کس کو چھو جائیں اب پارٹی میں دیکھنے تو خان صاحب ہیں وہ جو جو ان کے ساتھ لگا وہ آج دنیا میں کیا کہتے ہیں فیم حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ان کی پارٹی میں سے بہت سارے لوگ ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لوگوں کے دلوں میں شک و شبھات ڈالتے رہتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ہے ان لوگوں نے پسے دنوں احتزاز احسن صاحب کو کیا ہوا تھا احتزاز احسن صاحب جلسے میں پہنچ گئے گوستہ صاحب کے بھارے میں بھی یہی کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور سمنہ کاتھ ہوتی کہتے ہیں ہمارا ہے بیریسٹر گھور کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا وہ کیا کہتے ہیں لگایا وہ پودہ ہے اب وہ پودے کدھر کدھر کے لگائے ہوئے کچھ نہیں پتا چلتا لیکن چلے علامیہ ہے علامیہ کے ذات وقت خود ہی فیصلہ کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اچھا آپ کون سے الیکشن ہلکے سے کون سے الیکشن لڑی اور آپ کا انتخابی نشان کیا ہے کیونکہ آپ کبھی لوگوں کو پتا تو چلنا چاہیے جو سندھ میں دیکھتے ہیں لوگوں نے یہ خبر تو ہو نا کہ سائرہ بانو کون سے ہلکے میں اور کس انتخابی نشان مجھے تو پتا ہے لیکن عوام کے لئے جی جی میرا ستارہ ہے روشن ستارہ لیکن ہم اس کو سندھی میں سندھ میں ہیں تو جو اسا جو نشان آئے تارو تارہ نہیں نہیں تارہ تارہ سٹار ہلکہ نمبر دو سو دس ہے اور انشاءاللہ مخالفین کو دن میں تارے دکھانے کا جذبہ رکھتے بلکل 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 آپ انشاءاللہ جیت جائیں گی آپ کیونکہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور آپ جیتنا ہارنا ووٹوں سے تھوڑی ہوتا ہے جو ووٹ گنتے ہیں اور جو ووٹ فیصلہ کرتے ہیں اور جن کی خواہش ہوتی ہے کہ اس بیلیڈ باکس میں سے کتنے ووٹ نکلیں یہ ان کا الیکشن ہوتا ہے الیکشن ووٹ ڈالنے والوں کا الیکشن نہیں ہوتا گننے والوں کا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس بیورکریسی کو ہدایت دیں کہ اپنے بچوں کا نہ سوچیں ملک کے بچے بھی آپ ہی کے بچے ہیں بلکل لیکن اگر اتنی بڑی تعداد میں عوام نکل ہے تو پھر کتنی گڑھ بڑھ کر سکتے ہیں آخر تھوڑی پو تو کر سکتے ہیں دس بیس پچیس تیس لیکن اگر آپ اتنی بڑی تعداد میں عوام نکل ہے پانچ پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں پر ہر الیکشن میں ٹوئنٹی فائنٹو ٹھرٹی تھاؤزن تھپے لگتے ہیں اب میں ان پچیس تیس ہزار تھپوں کو کیسے رکھوں نہیں تو اس کی کوئلنگ سٹیشن کے اندر بندے ہو آپ کے اپنے جو ان کے ساتھ مطلب جو دیکھ رہے ہو فارگو لپائی جو وہ سٹنٹ کر رہے ہیں وہ کرنے کو تو کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں وہ بھی کسی ماہوں کے بچے ہیں میں ان کو ایک کوشش تو کر سکتی ہوں ایک شمہ تو جلا سکتی ہوں میں ان کو کیا دے سکتی ہوں جو میں ان بچوں کی زندگی دعو پہ لگاؤں کرنے کو تو ظاہر ہے اب وہ کہتے ہیں کہ انسان بولے اچھا بھی ٹکر کا مقابلہ میں بلکل بھی نہیں چاہوں گی اور کہ کوئی میری وجہ سے کسی کو کوئی آنچ بھی آئے بہت بہت اچھی بات آپ کا پرامن جمہوری حق ہے آپ کوشش کریں باقی اللہ کے آپ کو پتہ ہے ایک طاقت وہ بھی تو ہے جی اور ویسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ جو عوضہ مانگ کے لیا جائے وہ گلے کا توک بنتا ہے تو اس کے لیے میں نہ لڑائی جھگڑا کروں گی نہ میں لوگوں کی جان اور ان بیچاروں پر گلے کا توک بنتا ہے یہ بہت خوبصورت بات سائرہ بانو نے کی اور یقین کریں آپ پاکستان کے ان سیاستدانوں میں جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں اور آپ کی باتیں بھی سنتے ہیں اور وہ بڑی دلیرانہ ہوتی ہیں موقف ہوتا ہے دلیل کے ساتھ کرتی ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں اور انشاءاللہ آپ سے گائے بگائے جڑے رہیں گے آپ کی اس مہم میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ یہ تارے کا جو نشان ہے اسے بھی آج ضرور پبلیسائز کریں ہر طرح لوگ آپ کا حلقے کا بتائیں جنہیں نہیں پتا باقی انشاءاللہ آپ اپنی کوشش کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے بہت بہت شکریہ آپ